موسیقی دوستوں خاص بات میں سبھی دلشقوں کا بہت بہت سواگتہ ہے ہم سیدھے طور پر جوتے ہیں ان دنوں چلاوی سرگرمیاں مفان پر ہیں پشی منگال کی بات کریں تو پشی منگال کے پیونے لوگ سبھا چھتروں میں پرتیاشی اور جنتہ کو ریچھانے میں لگے ہوئے ہیں آسنسون سنستیر چھتر میں بھی وہی حال ہے اسی کے بیچ ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے راہل گانگی جو کانگریس ادھیرش ہیں کانگریس کے راستری ادھیرش راہل گانگی پشی منگال میں کچھ جنسفہ کو سمبودھت کرنا چاہ رہے تھے اور سلی گوڑی سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے سلی گوڑی کے پولیس میدان میں ان کی جنسفہ ہو لی تھی لیکن پشی منگال سرکار نے ان کے ہیلیکاپٹر کو یہاں اترنے نہیں دیا اترنے کی عنومتی نہیں دی اور جنسفہ کی بھی عنومتی نہیں دی گئی ہمارے سمبادلاتا بی ایل بینہ سے بات کی بی ایل گینہ جو وہاں کے پولیس ادھکشک ہیں ان سے بات کی گئی انہوں نے کہا کہ ازازت نہیں دی گئی اور ازازت اگر دی دی جاتی تو کچھ کنڈیشنز ہوتے بہرحال ازازت نہیں ملی اور راہل گانگی کا ہیلیکاپٹر کو پتر نہیں سکا اور ہم اپسی نی طور پر آپ کو پھر سے بنگال لیے چلتے ہیں بنگال کے پارہ بلی میں بھارتی جنتہ پارٹی اور تریڑنیل پانگریس کے بیچ جو کل بیواد ہوا تھا اس بیواد کے بعد آسنسول سنسلی چھتر سے باج پا کے پارٹی بابل سپریوں نے ایک سمبادتہ سمیلن کیا اور سمبادتہ سمیلن کے دوران وہ نے سارا ٹھیک رہا ٹی ایم سی پر دیکھوڑا آسنسول کے نیورتوان سانگست بابل سپریوں شنیوار کو پترکاروں سے روبرو ہوئے بابل نے شکروار کو بارابنی علاقے میں بھاجپا اور ٹی ایم سی کار کرتاؤں کے بیچ ہوئے سنگھرش کے بدنظر اپنا پکش رکھا ویدیت ہو کہ شکروار کو پرچار کے قرب میں بابل سپریوں بارابنی پہنچے تھے جہاں بھاجپا اور ٹی ایم سی کرویوں کی بیچ ہنگ سکھ جھڑپ ہوئی تھی جس میں ماجیارہ گرام پنچائت کی اپردھان جیتیندر کمار کی بے رہمی سے پٹائی کی گئی تھی بابل نے پوری گھٹنا کے لیے ٹی ایم سی اور ستھانی پولیس پرشاسن کو زمدہ ٹھہر آیا ایم سی 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 ا جاکن اوڑا 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 جاکن گھوٹ چھے شئی شوم آئی تھی اوڑا کار تھینامولیر کنچا ایتے اوپا پردھان اوپا پردھان اوڑا پردھان جیتین در پاسرانی حدے اوڑا ار اکٹی چھلے پھوٹیک بولے دو جو نیتری ایم سی لیڈا تارا کمپلیٹلی مدو پبستہ اکٹی جیپ نیے اوڑی جایگاٹا ہے ڈھوکے موورے ب civilians خیب سکتی رے زیمائے خیب سکتی ر Factory ٹھوکے اوڑا پردھان ڈبلری اوڑا دょik ڈبلری موورے ڈبلری اور ہمارے پاس ایک دکھت خبر آ رہی ہے آسنسول منسپل کارپوریشن کے پراثم میں واماپد مخرجی کا آج بردائی قتی رکھنے سے ان کا ندھن ہو گیا اور ان کے ندھن سے پورے شرپانچل میں شوک کی نہر آسنسول لگر نکم کے پہلے میار اور پرویڈ وامپن تھی نیتہ واماپد مخرجی کا دھیان تھو گیا واماپد مخرجی پچھلے ایک لمبے عرصے سے بیمار چل رہے تھے آخرکار وہ اس دنیا سے چل بسے ان کے مرتیوں پر سبھی راجنیتک دلو کے نیتاؤں نے شوک وقت کیا میر جیچیندر تیواری نے انہیں اپنے ابی بھاوک کے طور پر یاد کیا تو وہیں آسنسول کے پورن سانگزد وانشکوپال چودری نے بھی ان کی مرتیوں پر شوک جتایا آسنسول لگر نکم کے پہلے میار پرثم مہانگری مہاپد مخرجی آج ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے بیوکریت تھے قریب 98 سالوں کی عمرت تھی لیکن پھر بھی وہ کچھ سال اور رہتے تو ہم لوگوں کے لئے اچھا ہوتا ہے وہ دوسرے راجنیتک دل کے بیکتی تھے پھر بھی ہمارے گارجین کا طرف تھے ہم لوگ جو لوگ بھی راجنیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم سارے لوگوں کو وہ گارجین تھے ہم لوگوں نے آج اپنے گارجین کو کھو دیا آنے والے دنوں میں اسور ان کی آتما کو سانتی دے اور آنے والے برسوں تک ان کی جگہ کو پورا کرنے والا بیکتی ہم کو سائے داسنسول بنے ہی ہم لوگوں نے آج کے گوویر دوکھے دین بھاما پدو مکھے جی اما در پوششیم بردومان جیلا پارٹی اوہی بابوک چھلے جیلا اوہی بابوک تو تھاکار سومای ہوتی نی اما در بردومان جیلا روشیان نیتا اے بام ٹریڈ یونین آنڈانونین خیتری اوہی راجے پھرووا دوگو دین نیتا سی آئی ٹیور بردومان جیلا روشیان نیتا سوما دوگ چھلے بردومان ایک وائل آس رومی کاندھو رونیٹ سی اے میں ساری جیشوان موٹرم بولیاری موزدو شوف اپ انڈیا تارونی ایخون اوہ شوہ پوٹی میترو آسنسول لوگ سبھاد چھتر سے فیلم امیلیتی مونمون سینگ امیدوار ہیں اور مونمون سینگ اپنی علاقوں میں جا کر لوگوں سے بوٹ بانگ رہی ہیں اور لوگوں کو اپنی بات بھی بتا رہی ہیں اور سیدھے طور پر بہت لوگ یہ کر رہی ہیں کہ اگر بکاس چاہتے ہیں تو ووٹ ضرور دیں ٹیور بلک کانکس کو ٹی ایم سے پرتیاشی مونمون سینگ ان دنوں ویوین طریقوں سے پرچار کر رہی ہیں جن سبھاؤں کے علاوہ وہ عام جنتہ سے سیدھا سمپرک بھی سادھ رہی ہیں اس اکرم میں شنیوار کو بھی مونمون سینگ نے ایک سبھا کی جہاں منتری ملائک ہٹک خاص طور سے موجود تھے موسیقی سلطانپور میں مینکا گاندھی نے جو بیان دیا تھا اس بیان کو لے کر کافی دوار پیدا ہو گیا ہے سلطانپور میں کندری منتری مینکا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ مسلمان سمودائے کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ مسلمان سمودائے سے جڑے لوگ مجھے ووٹ ضرور دیں کیونکہ میری ضرورت انہیں پڑھ سکتی ہے اسے لے کر چناوائے انہیں انہیں نوٹس بھیج گیا ہے آپ کو بتا دیں اور اس کے بعد ہم سیدھے چلتے ہیں بنگال بنگال کے بارہ بنی علاقے میں ان دنوں چونکہ بیباد چل رہا ہے آپ کو دادوں کے کل کیفتیک بیباد ہوا تھا ترنمول اور بھاچپا کے بیچ اور اسی بیچ ایک خبر آ رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا کے گھر پر زمددس طریقے سے حملہ کیا گیا اور اس سے حملے کا جو ہے کارن بتایا جا رہے ہیں ترنمول کانگریس کے کارکرتا بھاچپا کا کہنا ہے کہ ترنمول سیدھے طور پر اس کا حصول ہوا ہے بارہ بنی کے گورانڈی علاقے میں بھاچپا کے البسنکھک مورچے کے زلہ ادھیکش اکبر حسین نے اسثانیہ ٹی ایم سی نیتاؤں پر ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کرنے اور گھر کی مہلاؤں کو بیزت کرنے کا سنگین آروپ لگایا ہے اکبر حسین کا کہنا ہے کہ جب شنیوار کو صبح قریب ساڑھے نو بجے وہ گھر سے باہر چلے گئے تھے تب ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں نے ان کے گھر پر حملہ بول دیا اور گھر میں توڑ پھوڑ کی اکبر کا کہنا ہے کہ بھاچپا سے جڑے ہونے کے کارن ان پر یہ اتیچار کیا گیا ہمار بھاڑی تے ساڑھے نوٹا سمویں بھاڑی تکا ہمیں بھیریے گے لام تار پوری پرین ساڑ بھاڑ ساڑھے پانچ تے گھنڈا نیے ایسے پورے ہمار بھاڑی تے بھاڑی تے بھولی چھے بھیجے پی کچھے کال بھاڑ سکر اور میچھل گورن دیتے دکیے چھے آگ بھاڑ کے آر اور فیمالی کے جان تکے میرے دیو مادار دھوم کی دیئے گئی چھے آر آمار بھاڑی تے پورو بھاڑ چھے پورے بھاڑ چھے پورے بھاڑ چھے پورے آر ایڈام سیسا فیسا آل ماری ٹی بی فریٹ جو تو آچھے سو پیچھے ناستر پوری دی چھے بھاڑ پیر ہاڑی تے بھاڑ رانداشیلہ سے ہاڑی پوچن تے پیلے دی چھے ہمار بھوز ایک آر آمار سمیہ آمار اکتا بھاڑ سکر ماں آچھے دو جن کا پہیں مہلہ دا تے پیشی نای ہی ھامار بھوز ایڈام پیور ہاتھ دین چھے ہمار بھوز جمعہ کور کور دین چھے سیم مورت ہے پار لو کے سی پورے چھڑھا چھڑی کوری چھے سیمیرن سال بھوز ٹی ایم سرگوڈڈا ٹی ایم سرگوڈڈا ہمار بھارہ بنی بدان سوا چھے لے بھوٹے اب ہم آپ کو دکھا رہا تھے کہ بارہ بنی بنگال کے بارہ بنی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرطہ کے گھر پر حملہ کیا گیا اور انہی اس تمام مددوں کو لے کر بھاجپا کے کارکرطاؤں نے آج آسن سول ڈی ایم کاریالہ آسن سول نے صرف ڈی ایم کاریالہ جرادی کاریالہ کے سمکش پردرشن کیا اور انہوں نے کاروائی کی مام کی بابل سپریو کے نیترے تو میں شنیوار کو آسن سول کے زلہ شاہ سکھ دفتر کے سامنے دھرنا پردیشن کیا گیا بھاجپا نیتاؤں نے پولیس کی نشکریتہ کے خلاف جم کر نارے بازی کی یا پتاڑ تو پولیس پتا سن آئی 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 پولیس تم ہی اردی کھلو پولیس تم ہی اردی کھلو اس دوران بھاجپا زلہ اجکش لکھن گھروی سہیت شلپانچل بھاجپا کے تمام نیتہ موجود تھے خاص بات آسن سول مطروں یوتیوں کو لے کر جتنی بھی باتیں کی جائیں لیکن یوتیوں کے ساتھ دشکرم کا معاملہ تھمنے کا نام نہیں رہا ہے لکھنو سے ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے ہمارے سموات تاتہ نے خبر دیجی ہے کہ لکھنو میں چلتی کار میں ایک یوتی کے ساتھ ساموہی کا پداتکار کیا گیا ساموہی کے تشکرم کرنے کے بعد تیلی بان علاقے کے پاس اسے فیک دیا گیا اور اس کے بعد جب اس تھانیے لوگوں نے دیکھا تو پولیس کو اس کی خبر دی گئی اور پولیس نے یوتی کو اپنے قبضے میں لے کر پوچھتاچ کی اور پوچھتاچ کے بعد یہ ہی پتا چلا کہ نوکری کے نام پر یوتی سے کافی پیسے لیے گئے تھے اور یوتی جب پیسہ واپس ماننے گئی تو اسے پولایا گیا اور اسے کار میں مٹھایا گیا زبردستی اور چلتی کار میں اس کے ساتھ ساموہی کا دشکرم کیا گیا ایسی خبر آ رہی ہے یہ بہت ہی مرمہت کرنے والی خبر ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو سی دلیے چلتے ہیں بنگال ایک بار پر سے اگلی خبر بنگال کے جاموڑیا سے جاموڑیا میں بھی گریہ ودھو پر اکتی اچار کا معاملہ سامنے آ رہا ہے دہیز کے لیے ایک قریب ودھو کو پرطاریت کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی خبر آ رہی ہے ہمارے پاس ہم بستار سے بتاتے ہیں آپ کو اسپورٹ میں کی کس طرح سے اور کیسے ایک قریب ودھو کو پرطاریت کیا رہا ہے جاموڑیا کے تالتوڑ گاؤں میں سسرال والوں کے خلاف ایک نو ویواہیت بدھو کی ہتیا کا آروپ لگ رہا ہے مرتکہ اور اندھتی کے پتا جوترمہ بھٹاچاریا نے جاموڑیا تھانے میں اپنی پیٹی کے پتی شمہنات بنرجی اور ان کے پتا سومنات بنرجی کے خلاف شکایت درج کرائی ہے مرتکہ ہمارن کو mejor شکایت کہ ڈیسامت جانکاری کے مطابق پیچھلے سال دسمبر مہینے میں شمبونات کے ساتھ ارندھتی کی شادی ہوئی تھی مرتکہ کے پتا کا آروپہ کی شادی میں دو لاکھ نقد اور گیارہ تولہ سونا دینے کے باوجود اور زیادہ دہیج کے لیے ان کی بیٹی پر شادرک اور مانسک ظلم کیا جاتا تھا اپنی بیٹی کی گریستی بچانے کے لیے انہوں نے کئی بار ارندھتی کے سسرال والوں کی مانگ پوری بھی کی تھی مگر شکروار کو انہیں اچانک بتایا گیا کہ ان کی بیٹی کی حالت خراب ہے اور وہ آسنسول زلہ اسپتال میں بھرتی ہیں جب وہ آسپتال پہنچے تو انہوں نے پایا کہ ان کی بیٹی مر چکی تھی اور اس کے پورے شریر پر مار کے نشان تھے ستر کے مطابق ارندھتی کا شو اس کے کمرے کی سیلنگ سے لٹکتا ہوا پایا گیا تھا جمڑیہ تھانے کی پولیس نے مرتکہ کے پتی کو غرفتار کر لیا ہے خاص بات کے لیے جمڑیہ سے مضمبل انساری کی رپورٹ اس خبر کے بعد ہم آپ کو یہ چلتے ہیں منگال کے رانی گنج رانی گنج اس شہر میں ایک سرکھات حادثہ ہو گیا اس سرکھات حادثے میں دو گھٹی پوری طرح کھائے ہو گئے رانی گنج ستانہ انترگت امرہ سوٹا پھانی میں شنیوار کی دوپہر تقریباً بارہ بجے دو موٹر سائیکل سوار ہریپورٹ کی طرف سے رانی گنج آ رہے تھے کہ پنجابی موڑ ستیت مینی بس چیک پوسٹ کے پاس تیو رگتی سے آ رہی لوری نے بائک سوار کو پیچھے سے زوردار ٹکڑ مار دی جس میں پیچھے بیٹھا ویکتی ایمام بائک سے گر گیا پرانتو بائک چالگ رتک کو لوری اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے پندرہ فٹ آگے تک لے کے چلی گئی سوچنا پا کر پولیس گھٹنا ستال پہ پہنچی ایمام دونوں گھائلوں کو زلہ اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے گھائل بائک چالگ کی حالت کافی نازک بتلائی دونوں بیکتی رانی گنج کے رونائی کے رہنے والے ہیں خاص بات کے لئے رانی گنج سے مضمبل انساری کی رپورٹ چناؤ اور کرائیم کی خبروں کے لیچ ایک دھالک خبر بھی ہمارے پاس آ رہی ہے چھارکنڈ کے ساہیب گنج سے ساہیب گنج میں ایک ستسنگ کا کاریکم کیا گیا ستسنگ میں بیتوالوں نے اپنی بادے رکھی پروچن کے دوران لوگوں کو جیون کی سچائیوں کے بارے میں بتایا گیا ادھوا پرکنڈ کے پیل گھٹو میں ساہیب گنج زلہ سنتمت ستسنگ کا آیوجن کیا گیا اس دو دیوہ سیہ کاریکم کا آیوجن ساہیب گنج زلہ سنتمت ستسنگ سمیتی کی اور سے کیا گیا دو دیوہ سیہ ستسنگ کاریکم میں آچاریہ ویدانت جی مہاراج ایوام آچاریہ سوامی یوگانند جی مہاراج سہید انی سنتوں نے پروچن دیا ہزاروں سر دھالووں نے اس کا لاب اٹھایا اس آیوجن میں زلہ ادھاکش دیو ناران ٹھاکر زلہ سچی وانشور سہا چھترے سچی موتیلال سہا چھترے ادھاکش لوگن سہا سہید تمام سدشت گنڈ موجود رہے خاص بات ساہیب گنج بیتروں کل کے بولیٹن میں ہمیں آپ کو دکھایا تھا کہ کیندریہ منتریہ سمیتی ایرانی کی شیکشنی کیوں گتا پر کانگریس نے سوالیاں نشان کھڑا کر دیا تھا کانگریس کی پروکتہ پریانکہ چترویدی نے یہ کہا کہ انہوں نے درچ کیا ہے جو شیکشنی کی یوکیت درچ کی ہے وہاں جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے ایسا کہا تھا پریانکہ چترویدی نے لیکن دوسرے دن یہ بیان آیا آج انہوں نے بیان دیا ہے کیندریہ منتریہ سمیتی ایرانی نے ان کا کہنا ہے کہ چاہے جس طرح کے بھی آروپ لگایا جائے ان پر لیکن وہاں میکھی کے لیے دل سے کام کریں گی سچے دل سے کام کریں گی ایسا کہنا ہے سمیتی ایرانی کا انہوں نے کہا کہ مجھے خام خام ماند کیا جا رہا ہے پرطاڑت کیا جا رہا ہے لیکن اس کی انہیں فکر نہیں ہے وہاں مٹھی کے لیے دل سے کام کریں گی اور ضرور کریں گی ایسا کہنا ہے سمیتی ایرانی کا اور اس کے بعد آپ کو دادوں کی رکت دان سے مطالب کی خبر آرہی ہے ہمارے پاس بنگال کے آسنسول شہر سے ہمارے پاس خبر آرہی ہے کہ آسنسول دنستل کارپوریشن کے کرمچانیوں نے رکت دان کر مصار کا ہے آسنسول نگر نگم کے صفائی کرمیوں نے شنیوار کو سویچھا سے رکت دان کیا دراصل گرمی کے موسم میں جب بلڈ بینکس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے ایسے میں مریضوں کی جان پر بناتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اس رکت دان شیویر کا آئیوجن کیا گیا تھا آسنسول میں بلڈ بینک میں تپرے خون کا سنکٹ ہے اور آسنسول میں بلڈ کی ضرورت ہے ایسے سمائے میں بابو سپریوں اپنے سمرتگوں کے ساتھ لوگوں کا خون بہا رہے ہیں ایسے سمائے میں ہمارے آسنسول کارپوریشن کے صفائی کرمی یہ آگے بڑھ کے اپنا خون دان دے کر لوگوں کا جیوان بچا رہے ہیں میر جیجیندر تیواری نے صفائی کرمیوں کے اس پریاس کی مقتکنٹ سے پرشنگسا کی خاص بات آسنسول میترو آپ دیش کی کسی بھی کونے میں رہتے ہوں سیٹیجن جنرلیسٹ کے طور پر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے آس پاس کسی طرح کی کوئی خٹنا کرتی ہے تو اس کی انفارمیشن ضرور دیں آپ موبائل اٹھائیں یا کیمبرہ اٹھائیں تصویریں لیں ویڈیو لیں اور پوری انفارمیشن کے ساتھ ہمیں بھیج دیں ہم اسے پرسالت کریں گے آپ کے نام کے ساتھ ہمارے ساتھ اس طرح سے آخر سکتے ہیں ہم یہیں آپ سے لیں گے میتا لیکن جانے سے پہلے چیتر نوراتر کی کچھ چھاکیاں آپ کو دکھاتے چلتے ہیں نمسکر چیتر نوراتر کے پاون اپلکش پر سنیوار کو شلپانچل کے الگ الگ جگہوں پر بھگوان شری رام کی بھویش شبھا یاترہ نکالی گئی چونکہ پچھلے ورش رام نووی کے دوران رانی گنچ شہر میں دو سمدائیوں کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی اس کارن اس ورش پرشاشن دوارہ ڈی جے بجانے ہتھیار نکالنے تتہا شور شرابے پر پون روپ سے پاوندی تھی پھر بھی سردھالوں میں کافی اتصا دیکھنے کو ملا ایسی ہی ایک شبھا یاترہ کنستوریا کے شومندری سے نکل کر پرانا بینک ہوتے ہوئے پورے گاؤں کی پرکرمہ کر پنہ اسے شبمندر پر جا کر ختم ہوئی اس کے علاوہ بیل باد گاؤں میں بھی بھگوان رام کی بھویش شبھا یاترہ دیکھنے کو ملی وہی انڈال کے کجوڑا میں بھی شبھا یاترہ کا آئی جن دھوم دھام سے کیا گیا جس میں سینکڑوں بھقتوں نے جیشری رام کے نعرے لگائے اس موقع پر کئی جگہ بھجن کیوتن کا بھی آئی جن کیا گیا خاص بات جمہوریہ موسیقی